اسلام علیکم پیارے ویورز سیونتھ ڈیجیٹل سینسز آف پاکستان کے ڈیجیٹل ڈوائس کے سیکنڈ اپلیکیشنز کے ساتھ اس اپلیکیشن کا نام ہے انومریشنز اپلیکیشن مردم شماری میں یہ دوسرا اپلیکیشنز ہیں اس اپلیکیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کو پریٹیکلی طور پر بھی یوز کریں گے کہ اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے تو ہائی توڑا بیگرونڈ پہ چلتے ہیں سینسز اپلیکیشنز کے ذریعے لیسٹنگ کے دوران متعلقہ بلوکس میں شمار کردہ گھرانوں کے افراد کی معلومات اور متعلقہ گھر میں موجود سوالیات کے بارے میں معلومات ترتیب نامے کی ادایت کی مدد سے اکٹے کی جائے گئے پیاری ویورز اس سے پہلے ہم نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا وہ کس چیز کے تھا وہ لسٹنگ اپلیکیشنز کے بارے میں تھا لسٹنگ اپلیکیشنز میں ہم نے اس متعلقہ بلاک کے تمام امارتوں اور تمام گھرانوں کا اندراج کیا تھا یعنی خانہ شماری کی تھی اور اب اسی خانہ شماری کی بنیاد پر اس تمام گھرانوں کے افراد کا معلومات انٹری کریں گے کس میں انمیریشن اپلیکیشنز میں اور متعلقہ گھر میں موجود سوالیات کے بارے میں بھی انٹری کریں گے کس اپلیکیشن میں انمیریشنز اپلیکیشنز میں پیارے ویورز اس مرالے میں شمار کنندگا گھر گھر جھا کر تمام افراد کے قواعد جمع کریں گے جس کے لئے وہ لوگوں کی گھروں کی دیلیز یعنی دور سٹیپ پر انٹری کر کے گھر اور گھرانے کے درکار قواعد قواعد یعنی دو چیزیں ہیں یعنی اس میں تمام اپراد کا چائچوٹے ہو بڑے ہو بزرگ ہو جو بھی ہو بچے ہو خواتین ہو ان سف کا جو ہے جو ہے ڈیٹا قواعد انٹری کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہیں گھرانے کے درکار سوالیت یعنی موجودہ سوالیات جو ہوتی ہے قواعد ہوتی ان کو بھی انٹری کرنی ہے اور اس مرالے میں شمار کنندہ اپنے تفعیص کردہ بلاک میں لسٹنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد اگلے چودہ اگلے دس دنوں میں شمار کنندگان پیرس خانجات کی معلومات کی بنیاد پر متعلقہ بلاک میں گھرانوں کے قواعد ڈیجیٹل اپلیکیشنز اپلیکیشنز کی مدد سے اکٹے کریں گے پیاری بیورز پہلے تین دن جس پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ لسٹنگ اپلیکیشن تل لسٹنگ اپلیکیشن کا ڈیوریشن تین دن ہوتا ہے ان تین دنوں میں تمام امارتوں کا گھروں کا انٹری کرنا ہے نمبر دینے ہیں خانہ شماری کرنی ہے اس کے بعد اگلے دس دنوں میں دس دنوں میں وہی پیرس خانجات کی معلومات کی بنیاد پر ہم اسی بلاک کے تمام گھروں کے قواعد اور تمام افراد کے قواعد اس اپلیکیشنز کی مدد سے درج کریں گے پیاری ویورز اور اس کے بعد دس دنوں کے بعد آخری دو دین یعنی چودہ اور فندر دین میں شمار کنیندہ متعلقہ بلاک میں تالہ لگے لیپٹ اور رے جانے والے گھرانوں کا اندراج کریں گے آخری دین بیگر افراد جہاں جہاں ملتے ہیں ان کا شمار کریں گے پیاری ویورز تین دین تو لسٹنگ اپلیکیشن پہ امنے تمام امارات اور گھرانوں کی اندراج کی پھر دس دین امنے تمام انہی امارتوں میں گھرانوں میں تمام اپراد کی اور گھر کی سولیتوں کا اندراج کیا پھر لاس دو دین چودہ اور فندر جو ہے ان میں امنے ان گھروں کا بھی انٹری کرنا ہے جن کو تالے لگے تھے اور ان افراد کا بھی جو ہے انٹری کرنی ہے جو بے گھر ہوتے ہیں یعنی کوئی نشہی ہے وہاں پہ اس مولے میں یا اس جگہ پہ رہتا ہے لیکن اس کا گھر نہیں ہے ٹکانہ نہیں ہے گلی میں یا کسی جگہ پہ رہتا ہے تو ان کا بھی انٹری کرنا ہے اور چلو ویورز یہ تو پس منظر تھا اب اپلیکیشن پہ جاتے ہیں اس اپلیکیشن کو کس طرح یوز کرائیں انومیریشن اپلیکیشن میں گھروں اور گھرانوں کی قواہب کا اندراج کا طریقہ کون سا طریقہ ہوتا ہے پیاری ویورز یہ وہ مینو ہے جو لیسٹنگ اپلیکیشن کے وقت بھی پہلے اپنے ڈیجیٹل ڈوائس کو لوگن کرنے کے لئے یعنی سٹارٹ کیا تو یہ مینو نظر آیا یہاں پہ آپ کو کوڈ پی بی ایس کی طرف سے ملے گا وہ آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ اس کا فاسورڈ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس نیلے بٹن پہ کلک کرنا ہے لوگن کرنے کے لئے جب لوگن ہو جائے تو صحیح اگر نہیں ہوا تو اپنے سپروائزر سے ربیتہ کریں لوگن ہونے کے بعد تو یہاں پر تری ڈیجیٹس آپ کو نظر آئیں گے اس تری ڈیجیٹس پر کلک کر کے یہاں پر یہ مینو نظر آئے گے اس میں یوزر کا نام ہوگا پلیس ہوگا اور یہاں پر جو ہے آخر بار امپورٹ کف کی آتا ٹھیک ہے وہ ڈیٹا ہوگا اور یہاں پر نمبر فور نمبر اس خانے پہ جب آپ کلک کروگے تو مینون آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے آف لائن یا ان لائن ڈیٹا بحال کرنا ہے اور اس کے بعد یہ مینو نظر آئے گا کہ آپ کو کتنے بلوکس ملے ایک بلوک ملا ہے اور اس بلوک میں کتنا کام کیا ہے کمپلیٹ کیا یا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو وہی بلوک کا نمبر ہوگا وہی بلوک کوڈ ہوگا نظر آئے گا اسی بلوک کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہوگی اور اختیطامی ڈیٹ ہوگی اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک جک کروگے تو آپ کا نیکسٹ مینو کلے گا جب نیکسٹ مینو کھل جائے گا تو اس طرح مینو آپ کے سامنے آئے گا اس میں مینو میں جو ہے یوزر کا فیکچر ہوگا اور یوزر نیم ہوگا یوزر کے متعلق فروپائل پورا ڈیٹا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر بے کف بحال کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں یہ بٹن آپ کو نظر آرہا ہے اگر اس بٹن پر کلک کیا آپ کا تمام کلاصہ نظر آئے گا جو آپ نے لسٹنگ اپلیکیشنز کے دوران کیا تھا اور یہاں پر اس بٹن پر کلک کرو گے تو شمار کردہ ار گرانے میں جنس کے لحاظ سے اپراد کی تعداد دیکھ سکتے ہو اور آخر میں یہاں پر اگر کلک کرو گے تو آپ کو اپنے اس ڈیوائس کے ورزن کے بارے میں معلومات ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ بلاک کی معلومات لسٹ شدہ اور افلوٹ کردہ امارتوں گرانوں کی تعداد اور گرانوں کی اقسام تو پھر آپ نے یہ مینو پر کلک کرنا ہے اس بلاک پر کلک کرنا ہے بلاک پر جب آپ نے کلک کر لیا تو آپ کے سامنے یہ معلومات نظر آئے گی کہ اس بلاک کو آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے ابھی تک جھاری ہے یعنی انومریشنز باقی ہے اور اس کا ایڈرس یہ ہے اور سٹارٹنگ ڈیٹ پھر یہ خودکار نظر آئے گا اور انڈیٹ یہاں پر ہوگا یہاں پر پورا ڈیٹیل آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کتنے گھرانے ہیں کتنے اماراتیں جو اپنے لسٹنگ اپلیکیشن کے طور پر انٹری کی تھی اور یہاں پر گھرانوں کے اقسام کون کون سے عام ہے اجتماعی ہے معاشی ہے خود شمار شدہ ہے یہ خود شمار شدہ پر ایک ہور ویڈیو بناوں گا جو ہے اور بے گر ہے یہ مینو نظر آئے گا یہ مینو نظر جب آئے گا آخر میں دو اپشن ہے اگر آپ نے ابھی کام نہیں کرنا ہے تو بلاک کو مکمل کر کے یہ بند ہو جائے گا اگر آپ نے اسی بلاک کو آپ رات کے انٹری کرنی ہے تو بلاک جاری رکھیں اس بٹن پر کلک کرو تو ایک اور مینو نظر آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ مینو نظر آئے گا یہاں دیکھیں تو گھرانوں کے قوائب کے اندراج کے متعلقہ امارت کی کو سیلیکٹ کریں تو آپ کو یہاں پہ ایسے اپشنز جو ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ نمبر ہوگا اور ریائش کا ہوگی جو ریائش جو گھرانہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے لئے ایک لسٹ کو لگے پھر اس لسٹ میں سے کس گھرانے کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی گھرانے کے افراد کا جو ہے وہ آپ نے انٹری کرنی ہے اور یہ بٹن جو ہے یہ بٹن آپ لوگوں نے آخر میں آخری دو دنوں میں بے گھر افراد کا اندراج کرنی کے لئے یہ بٹن پھر آخر میں آپ نے دبانا ہے بے گھر افراد کا انٹری کرنی ہے اس کے بعد جب آپ نے کلک کیا اس بٹن پر تو آپ کے سامنے یہ منو کھولے گا یعنی گھرانہ ہے آپ نے گھرانے پہ کلک کیا تو آپ یہاں پہ آپ کے سامنے لسٹ نظر آئے ٹھیک ہے کونسا لسٹ ہے پہلے گھر جو ہے امارت کا انٹری جو آپ نے کیا تھا علی کا کیا تھا محمد علی کا کیا تھا پھر عصیب کا کیا تھا پھر جو ہے اسلام کا کیا تھا تو یہاں پر سب سے پہلے اپنے شروعات بھی فرسٹ گھرانے سے کرنی ہے پسٹ امارت سے کیے اور یہاں پر دیکھو پسٹ امارت کے ساتھ یہاں پر تری ڈاٹس نظر آئے اس تری ڈاٹس پر جب آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ مینو نظر آئے گا گھرانا شروع کریں یعنی شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اگر شروع کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جب یہاں پر کلک کرو گے تو آپ کا اسی فرسٹ گھرانے کا مینو نظر آئے گا پھر اسی طرح دوسرے جب وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر گھرانا اس کو سیو کر لے اپڈیٹ کر لے پھر دوسرے پر کلک کریں اس طرح مینو آئے گا پھر دوسرے کا کمپلیٹ کرو پھر تیسرے پر پھر چوتے پھر اسی طرح جتنے بھی امارتوں کا آپ نے انٹری لسٹنگ اپلیکیشنز کے ذریع کی تھی اسی طرح سب کی انٹری کر دو تو پھر جب اگر آپ نے پہلے پر کر دیا تو آپ کے سامنے اس طرح مینو نظائر آئے گا دیکھو متعلقہ گھرانے کے تمام افراد کا اندراج تو آپ نے تمام افراد کا جس مثال کے طور پر آپ نے علی کے گھر پر پہلے امارت کے انٹری پر جو ہے آپ نے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے یہ مینو نظر آئے گا یہاں یہ خانے جو ہے یہ خودکار ہوں گے خود سے بڑے ہوں گے اسی گھر کے لسٹنگ اپلیکیشن کے طرح سے ڈیٹا جو آپ نے انٹری کی تھی یہ اسی کے سہائے گا تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایک پلس کا بٹن یعنی ایک پلس کا بٹن نظر آئے گا اگر آپ نے پلس کے بٹن پر کلک کیا تو آپ کے لئے ایک بار کھولے گا پھر ایک بار میں اس گھر کے افراد کا جو ہے آپ ڈیٹا انٹری کر سکتے ہو فار ایکزمپل تاریخ کا کر لیا اور یہ گھر کا کیا ہے سرورہ ہے اور اس کی عمر کتنی ہے یہ ایک جو ہے پرد کا آپ نے ڈال لیا تو پھر پلس کے بٹن دوبارہ پلس پر کلک کرو تو دوسری پرد کا ڈال دو پھر اسی گھر کے تیسرے بار پرد کا پھر اسی طرح اسی گھر کے جتنے بھی افرادوں چھوٹے ہو بڑے ہو سف کا انٹری کر کے پھر آگے جانا ہے پھر آگے جب جاؤگے تو اس طرح مینو آفکن کو نظرہ آئے گا یہاں پر دیکھو یہ بٹن جس پر لوگوں کا تصویر ہے اگر اس بٹن پر آپ نے کلک کیا تو گھر کے افراد کا اندراج کرے تو اس میں جتنے بھی افراد آپ نے اس کا اندراج کرنا ہے اور اس پر اگر کلک کیا تو گھر سے متعلق معلومات پھر گھر کے متعلق جتنے بھی معلومات کتے کمرے ہیں کس طرح مکانے کچھائے پکائے کیسے ہیں اور یہاں پر جواب دینے دا سے متعلق معلومات درج کریں جو آپ کو کوئی گھر کا فرد ہے وہ آپ کو جواب دے رہا ہے معلومات دے رہے تو اس کی انٹری یہاں پہ کرنی ہے اور پھر یہاں اس اپشن پہ جو ہے مردم مشماری ان الف اپرات کا جو ہے انٹری کرنی ہے جنہوں نے خود انٹرنیٹ کے ذریعے مردم شواری کی اس پینکسٹ ویڈیو ڈیٹیل سے بناوں گا اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ پوائنٹ پیرس کو بند کرنے کے لئے پانچوے بٹن کو یہ بٹن کو دوانا ہے اگر پیرس کو بند کرنا ہے پھر اگر آگے جانا ہے اس کے بعد جو ہے آگے جا کے ایک اور مینو نظر آئے گا کس طرح مینو نظر آئے گا کرانے کے تمام افراد کی پیرس بنانا ان تمام افراد کی پیرس بنانا اس طرح مینو نظر آئے گا گرانے کے پر کے متعلق بنیادی سوالات بنیادی سوالات آپ نے ان سے کرنے کیس طرح یہ پسٹ کوسٹن فرد کا نام یہاں اس بار میں آپ نے پرد کا نام لکھنا ہے گر کے سربرا کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے وہ لکھنا ہے اس کا جنس کیا ہے اس بار میں آپ نے اس کا جنس کا انتخاب کرنا اس بار کو کلک کرو آپ کو نظر آئے گا میل پی میل خواجہ سرا آئے گا تو اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے بعد اس بار پر کلک کر کے آپ نے اس کی عمر انٹری کرنی ہے اگر مزید شامل کرنا چاہتے ہو تو اس بٹن پر کلک کرے اگر اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اس بٹن پر مزید شامل کرنا ہے یعنی کسی اور پرد کا شامل کرنا ہے تو اس بٹن پر کلک کرو اور پھر اگر کلک کیا تو مزید آپ کے سامنے یہ مینو نظر آئے گا گرانے کے تمام اپراد کی بنیادی معلومات یعنی بنیادی معلومات ان کی کیا ہے تمام وحیدے کو فرد سے متعلق بنیادی معلومات ازواجی اسیت اس بار پر کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ ملے گا شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے یہاں پہ اس پر کلک کرنا ہے یعنی جس بندے کی آپ نے شروع کی پر اگزمپل علی کی شروع کی ہے تو علی شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے اور اس کا مذہب اس بار میں کلک کر کے مذہب لکھنا ہے اور پھر مادری زبان لکھنا ہے اور اس کے بعد قومیت فاکستانی ہو جو بھی ہو اور اس کو اب محفوظ کر کے محفوظ کر کے یا اپ ڈیٹ کر کے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ نیکسٹ جو ہے وہ مینو آئے گا گرانے کے پانچ سال اور اس سے زائد عمر کے ہر فرد کی تعلیم سے متعلق سوالات یعنی اس گھر میں جتنے بھی افرادوں جو پانچ سال سے ان کی عمر زیادہ ہو تعلیم متعلق میں جو سوالات آپ نے کرنے ہیں تو سب سے یہ کرنے ہیں یہاں پہتے کسی بھی زبان میں لٹریٹ کا آپ نے کس طرح تائم کرنا ہے کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کے ساتھ سادہ تیری پڑھ اور لکھ سکتا ہو یا لکھ سکتی ہو آسان عصاب جمع یعنی تپریق کر سکتا ہو یا کر سکتی ہو تو پھر وہ لٹریٹ ہے تو اس کو پھر اہاں یہاں بار میں آنش شامل کرنا ہے اگر یہ قواہ اس پہ پورے نہیں ہوئے تو اس کو نو لکھے یعنی وہ اللٹریٹ ہے تعلیمی سرگرمی اس کی کیا ہے آج کل وہ تعلیمی کسی دارے کو جا رہا ہے یا کس لیول میں میٹرک میں وہ جو ہے یہاں پہ آپ نے انٹری کرنی ہے اور اس کے بعد وہ پراویٹ ایڈوکیشنز اصل کر رہا ہے یا ریگولر تو یہاں اس بار میں وہ لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر جتنے کیڈرز میں یعنی تعلیمی اصنات وہ اصل کر چکا ہے یعنی انٹرمیڈٹ فاس کر چکا ہے یا ایپے یا ایپے سی یا میٹرک کا ایزام پاس کر چکا ہے جس میں پاس ہو چکا ہے اور شعبہ تعلیم میں کس شعبے میں وہ پاس کر چکا ہے کمپیوٹر میں ہے ایڈوکیشن میں ہے سائنس میں جو بھی ہے آئی ٹی میں ہے جو بھی ہے اور اس کے بعد اس نیلے بٹن پر کلک کر کلک کر کے اس کو محفوظ کر لے تو آپ کے سامنے ایک اور مینو نظر آئے گا وہی تاریخ والا گرانے کے پانچ سال سے متعلق سوالات کا جواب یعنی پانچ سال سے اوپر جتنے بھی لوگ اس گرمے رہتے اس کے معاشی صورتحال کے بارے میں سرگرمی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کس طرح پوچھنا ہے کیا پچھلے بار مینوں کے دوران عام طرفر کنفہ منافع یا بلا موضع کام کیا مثلا نکری کی یا افنا کاروبار یا زرات وغیرہ کیا اگر ہیں تو ہاں میں جواب اس بار میں دے دو اگر نہیں کیا تو یہ عرف فرد کا اس طرح مینوں ہوگا کام کی نویت کا انتخاب کرو کس طرح اس نے کام کیا ملازم تھا کسی کے ہاں مزدور تھا کیا تھا اس کو لکھ کر کے اور اس نیلے بٹن پر کلک کر کے اس کو محفوظ کر لے جب اس کو آپ نے محفوظ کر لیا تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح مینوں نظر آئے گا متعلقہ گرانے کے تمام اپرات کی نقل مکانی سے متعلق سوالات یعنی جتنے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے اور پر ایکزمپل یہاں پہ آجاتے ہیں اسی پرد کا پورا ڈیٹا ہے پرد کے نقل مکانی سے متعلق سوالات یعنی یہاں اس بار میں آپ نے اس کی پیدائش کا ملک لکھنا ہے پر ایکزمپل اگر کوئی جو ہے ماجر ہے جس نے مائگریشن کی ہے افغانستان سے تو وہ پیدا ہوا ہے افغانستان میں تو یہاں پہ آپ نے افغانستان لکھنا ہے اور پھر اس کے پیدائش کا زلہ ڈسٹرک لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد موجودہ زلہ میں کتنے عرصے سے ریعش پذیر ہے اگر وہ جو میں ریعش پذیر ہے افغانستان سے کب سے آیا ہے اور اس زلے میں جو ہے کتنے عرصے سے ریع رہا ہے تو اس عرصے دو سال تین سال وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد سابقہ ملک کا نام لکھنا ہے جس ملک سے وہ آیا ہے اور اس کے بعد سابقہ زلے کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد سابقہ ریعش والی زلے سے نکل مکانی کی وجہ کیوں وہ یہاں آیا کیوں وہاں سے شفٹ ہوا تو یہ انٹری اس بار میں کر لی تو اس کے بعد اس نلے بٹن پر جو ہے کلک کر کے اس کو بھی سیو کر لو جب اس کو بھی اپنے سیو کر لیا تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مینو نظر آئے گا اس مینو میں متعلقہ گرانے کے تمام اپراد کی پنکشنل لیمیٹیشنز کے بارے میں معلومات ہوگی فار ایکزمپل یہاں پر ہر پرد کے بارے میں جو ہے معذوری کے متعلق سوال ہوگی سوال کس طرح کرنا ہے دیکھنے سننے بول چھال چلنے یادشت اور ذاتی دیکھ بال نہانے کپڑے پینے اتانے چیزوں کو پکڑنے لکھنے میں کسی دشواری معذوری یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں اگر ہے ان تمام بیماریوں میں سے کسی بیماری کا شکار ہوا ہے کوئی فرد تو یہاں پہ آپ نے ہاں لکھنا ہے اگر نہیں ہے تو نو لکھیں پھر اگر ہاں لکھا ہے تو دیکھنے میں دشواری کتنی ہے یہاں پر تین اپشنز دیئے نیچے دو دو ہے کچھ مشکل ہے تین جو ہے بہت زیادہ دشواری ہے نمبر چار بلکل بھی کام نہیں کرتا یعنی وہ آنکھے اگر دشواری ہے کتنی جو ہے تو ان تین اپشن میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے اس بار میں آپ نے اس کو منتخب کرنا ہے اور اس کے بعد اس نیلے بٹن پر کلک کر کے اس ڈیٹا کو بھی سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے گھر کے کوائف کا اندراج کرنا پھر گھر کے کوائف کا اندراج کس طرح کرنا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں گھر کی ملکیت اور ساخت سے متعلق یہاں پر دیکھیں گھر کے ملکیت اور ساخت سے متعلق سوال ہے گھر کی ریاشی اسیت کیا ہے یہ گھر اب کا اپنا ہے یا کریب کے گھر میں رہتے ہو گھر کے مالک کی جنس کیا ہے یہاں مالک کونس مل ہے پی مل ہے کمروں کی تعداد کتنی ہے یہاں پر گھر کے تعمیر کا عرصہ کتنے عرصے سے یہ تعمیر ہوا ہے اور اس کے بعد کمروں کی دیواروں کی ساخت کس طرح کس طرح بنی ہے کمرے بنے دیواری کس طرح بنی پکی ہے گھر کے چھت کے ساخت کس طرح لکڑی سے بان سے یا جو بھی ہے ٹائل ٹائرن ہے یا ارسی سی ہے اس کے بعد گھریلو سولیات سے متعلق سوالات گھر میں کون کون سے سولیات آپ کو پرہام ہیں یعنی پینے کے پانی کا ایم ذریعہ کیا ہے تو آپ نے اس بار پر کلک کر گھر کے اندر سے آپ کے بور سے ملتا ہے یا نل سے ملتا ہے پینے کے پانی کا ذریعہ کیا ہے نل ہے یا بور ہے گھر میں روشنی سے جو ہے روشنی کہاں سے حاصل کرتے ہو بجلی ہے جرنیٹر جو بھی ہے اور گھر میں کانا پکانے کا ذریعہ اندن کیا ہے مٹھی کا تیل ہے یا لکڑی ہے گھر کے زیر استعمال بورچی خانی کی سہولت بورچی خاندہ لگے یا کہیں پیملیوں جو ایک مشترکہ بورچی خانہ ہے گھر کے زیر استعمال غسل خانی کی سہولت کیا کامن غسل خانہ ہے یا کمرے میں غسل خانہ ہے گھر کے زیر استعمال بیت الخلا کی سہولت کس طرح ہے کامن ہے یا بیت الخلا کی نویت کس طرح ہے یا سکولی ہے یا بند ہے چت ہے یا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے گھر کے زیر استعمال ذرائع ابلاؤ گھر میں کون سے ریڈیو استعمال ہوتی ہے موبائل استعمال ہوتی ہے ٹی وی استعمال جن پہ ہوتی ہے تو اس کو چک کرتے رہو یہاں پہ چک لگایا کرو اور اس کے بعد کیا گھر کا کوئی فرد بیرونی ملک ریاش فزیر ہے چھ ماہ یا زائد عرصے کے لئے یعنی چھ ماہ سے زائد یا چھ ماہ تک عرصے کے لئے اگر کوئی باہر رہے گر تو اس کا نشان یہاں پہ کنا آئی یا نہیں میں اس کے بعد اس نے لے بٹن پر کلک کر کے اس کو بھی محفوظ کرنا ہے اور یہ ہو گئے اس لیکچر کا ہنڈ نیکس لیکچر پر میرے ساتھ چلے تینکس اللہ